موسیقی پرنسپل کے عہدے پر رہتے ہوئے وہ اردو شاعری کے ساتھ نسائی مہجے کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنا کلام پیش کرتی ہیں میں یہ بات کہہ سکتا ہوں ریحانہ روحی کا یہ شیر میں انہیں نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی تاریخ اتنی تاخیر سے مت مل کہ ہمیں سبر آ جائے اتنی تاخیر سے مت مل کہ ہمیں سبر آ جائے اور پھر ہم بھی نظر تس سے چورانے لگ جائیں حضرات اگرامی نسائی مہجے میں آج کی خاتون آپ سے کس انداز میں اپنے دل کا درد بیان کر سکتی ہے اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو آئیے ملاقات کریں محترمہ ڈاکٹر نزہ تنجم صاحبہ سے زوردار استقبال کرئے اور انہیں اجازت دیجئے کہ وہ اپنا کلام سنانا شروع کریں محترمہ ڈاکٹر نزہ تنجم صاحبہ جو لکھنو سے ہمارے بیچ تشریف لائیں بہت بہت شکریہ اتنی دیر تک آپ سب یہاں پہ تشریف رب حرما ہے اس کے لئے آپ سب کا سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرتی ہوں بہت ہی خوبصورت محفل ہے خاص طور سے میں محبب بھائی کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی جن کے حکم پہ میں ایک سال کی تاخیر سے یہاں پہ حاضر ہوئی ہوں پچھلے سالی انہوں نے مجھے حکم دیا تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں حاضر ہو سکی تھی بہرکیف بہت خوبصورت مشاعرہ بہت خوبصورت سامین بہت خوبصورت ڈائز صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے اجازت چاہتے ہوئے سب سے پہلے چند اشار حاضر کرتی ہوں سما دیجئے ارز کیا ہے نہ کوئی اس کا نہ یہ کسی کی نہ کوئی اس کا نہ یہ کسی کی یہی حقیقت ہے زندگی کی بہ 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 نہ کوئی اس کا نہ یہ کسی کی یہی حقیقت ہے زندگی کی ایک شیر اور سمات کریں کچھ لوگ چاہتے ہیں مٹانا میرا وجود کچھ لوگ چاہتے ہیں مٹانا میرا وجود ان کو خبر نہیں کی فنا ہو چکے ہوں میں ایک قطعہ سمات دیجئے ارز کیا ہے کہ تیرے آنے سے کیا ملا مجھ کو تیرے آنے سے کیا ملا مجھ کو تیرے جانے کے بعد جانا ہے تیرے آنے سے کیا ملا مجھ کو تیرے آنے کے بعد جانا ہے ٹوٹ کر تجھ کو دلنے چاہا تھا ٹوٹ کر آج دلنے جانا ہے تیرے آنے سے کیا ملا مجھ کو تیرے جانے کے بعد جانا ہے ٹوٹ کر تجھ کو دلنے چاہا تھا ٹوٹ کر آج دلنے جانا ہے قومی ایک جیتی کا مشارہ ہے محبت سے وطن کی ہم کہا انکار کرتے ہیں محبت سے وطن کی ہم کہا انکار کرتے ہیں محبت سے وطن کی ہم کہا انکار کرتے ہیں وطن کے دوست ہیں اس ملک سے ہم پیار کرتے ہیں ہم انسا ہے نہ تولو ہم کو مذہب کے ترازوں میں ہم انسا ہے نہ تولو ہم کو مذہب کے ترازوں میں جو دشمن امن کے ہیں ہم انہی پر وار کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اور میں اُن سے گزارش کروں کہ غزل بلکل میں غزل حاضر کرتی ہوں غزل سے پہلے قطع ترنم سے سماعت کر لے زخموں کو میرے حسن کی عادت نہیں رہی اب زندگی سے کوئی شکایت نہیں رہی زخموں کو میرے حسن کی عادت نہیں رہی اب زندگی سے کوئی شکایت نہیں رہی اتنے فرے بکھائے محبت کی راہ میں اب مجھ کو ہم سفر کی ضرورت نہیں رہی زخموں کو میرے حسن کی عادت نہیں رہی اب زندگی سے کوئی شکایت نہیں رہی اتنے فرے بکھائے محبت کی راہ میں محبت کی راہ میں محبت کی راہ میں اب مجھ کو ہم سفر کی ضرورت نہیں رہی اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اکیلے جینا چلنا سیکھ لیجئے آپ کامیاب ہو جائیں گے انسان تب تک کمزور رہتا ہے جب تک کسی کے سہارے چلتا ہے جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیتا ہے کیا کیا اچھے شیر سنا رہی ہیں کیا کیا اچھی باتیں بتا رہی ہیں یہ تجربات کی باتیں ہیں یقین جانے ہیں آپ کی اور میری سوچ بلکل ملتی جلتی سی ہے میرے دل کا حال بھی تقریباً ایسا ہی ہے میں بھی بار بار یہی سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا اکثر ہوتا ہے برحال بہت اچھا آپ پڑھ رہے ہیں ہم سب ایک ساتھ ہیں لیکن انسان وہ اچھا ہوتا ہے جو اپنے آپ سے باتیں کرنا سیکھ لے خود اپنی اچھائیو ہے برائیاں سمجھنا دیکھنا سیکھ لے تب انسان کہیں اچھا بن پاتا ہے جب تک ہم اپنی برائی خود نہیں سمجھ پائیں گے ہم اسے دور نہیں کر سکتے ایک قطع اور سمات کرنے ترنم سے بہت ہی آپ لوگ دانشور ہیں زیادہ کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ایک قطع اور سمات کیجئے میں ہاد ساتھ کو اکثر چھوڑ دیتی ہوں ہوا کی رخ کو تیری عسم تو موڑ دیتی ہوں میں ہاد ساتھ کو اکثر چھوڑ دیتی ہوں ہوا کی رخ کو تیری عسم تو موڑ دیتی ہوں تیری کریمی پہ نازا ہوں میں ہمیشہ سے میں خود کو تیرے بھروں سے پچھوڑ دیتی ہوں میں خود کو تیرے بھروں سے پچھوڑ دیتی ہوں بہت بہت شکریہ اب یہ گزل میں مکمل آپ سب کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں اشارت اشارت اتا ہو جا میں سا تیری آنکھوں سے جا میں سا تیری آنکھوں سے اتا ہو جائے جا میں سا تیری آنکھوں سے اتا ہو جائے ہوش موجود رہے اور نشا ہو جائے اس طرح میری طرف میرا مسیحہ دیکھیں اس طرح میری طرف میرا مسیحہ دیکھیں اس طرح میری طرف میرا مسیحہ دیکھیں درد دل ہی میں رہے اور دوا ہو جائے درد دل ہی میں رہے اور دوا ہو جائے اور اگلا شیئر ملی طرف سے آپ ناؤں کے لئے بتاؤں دعا زندگانی کو ملے کوئی ہنر ایسا بھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں بڑھا ہی اچھی طرح سے سن رہے ہیں میری دعا ہے آپ سب کے لئے بیٹا زندگی میں دنیا میں آئے ہو اللہ نے انسان کی زندگی عطا کی ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا کر کے ضرور جانا کہ تمہارے جانے کے بعد بھی لوگ تمہیں یاد کریں زندگانی کو ملے کوئی ہنر ایسا بھی زندگانی کو ملے کوئی ہنر ایسا بھی سب میں موجود بھی ہو اور فنا ہو جائے موجود بھی ہو اور فنا ہو جائے موجزہ کاش دکھا دیں یہ نگاہیں میری موجزہ کاش دکھا دیں یہ نگاہیں میری موجزہ کاش دکھا دیں یہ نگاہیں میری لفظ خاموش رہے بات ادا ہو جائے خاموش رہے بات ادا ہو جائے اگلے شیط پر خاص توجہ ارشاد اس طرح جلم کے حساس کو بیدار کرو کیا کہنا اس طرح جلم کے حساس کو بیدار کرو اس طرح جلم کے حساس کو بیدار کرو جسم آزاد رہے اور سزا ہو جائے جسم آزاد رہے اور سزا ہو جائے اور اگلزل کا مقتہ حاضر ہے ارشاد اس کو میں دیکھوں تو اس طرح سے دیکھوں نزہت اس کو میں دیکھوں تو اس طرح سے دیکھوں نزہت اس کو میں دیکھوں تو اس طرح سے دیکھوں نزہت شرم آنکھوں میں رہے اور خطا ہو جائے شرم آنکھوں میں رہے اور خطا ہو جائے بہت بہت شکریہ بہت ہی اچھے آپ لوگوں نے سنا حضرات جرامی ڈاکٹر نزہت انجم صاحبہ سے بھائی محب الحق صاحب نے ایک گیت کے لیے فرمائش کی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ گیت آپ کو سب کو ایسے سننا ہے جیسے گیت سنا جاتا ہے گیت سننے کا جو حق ہے وہ حق آپ کو ادا کرنا ہے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خوب کھل کے آپ داکھ دیجئے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ آپ کے اببہ بھی یہی بیٹھے ہیں آپ بلکل آرام سے آپ بلکل کھل کے مشاعرے میں شریک ہو جائیں کوئی اس طرح کا پریشر محسوس نہ کریں کہ آپ کے اببہ بھی یہی ہے اببہ اپنا کام کر رہا ہے آپ اپنا کام کیجئے یہ نوجوان کل کے ہونے والے اببہ ہیں اور آج ان کے دل و دماغ پہ جو ایک خوبصورت سا فاب چھایا ہوا ہے اس فاب کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے میں نے مشاعرہ اچھے سے سنیں گے تب ہی اببہ بن پائیں گے نہیں نہیں بہت ہی بادب بچے ہیں کوئی بھی کام کریے گا آپ لوگ زندگی میں ہمیشہ عدب کا خیال رکھیں یہاں عدب سیکھنے کے لئے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں اور اچھی طرح سے میں سمجھتی ہوں آپ لوگ عدب سیکھ رہے ہیں بادب بانصیب بے عدب بدنصیب گیت سنے گا جی ڈولیو کہار لے کے آن میلو سجینہ 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 بھرہا کی رہن جب یاد ست آتی ہے ساری ساری رات مجھے نیند نہیں آتی ہے نیند نہیں آئے تو سپنے بھی آئی نا تم بین اکھیوں کو کچھ بھی سوائی نا نینوں میں خمار لے کے آن ملو سجنا جی آن ملو سجنا دولی او کہار لے کے آن ملو سجنا میتھا میتھا پیار لے کے آن ملو سجنا ام واپے دار جھولا تیرے سنگ جھولوں گی کمی جھم برکھا میں تیرے سنگ بھیگوں گی ام واپے دار جھولا تیرے سنگ جھولوں گی ریم جھم برکھا میں تیرے سنگ بھیگوں گی بری پمن مورا اچرا اوڑائے رے اچرا کے سنگ سنگ جیاں اوڑا جائے رے جیاں کا قرار لے کے آن ملو سجنا جی آن ملو سجنا ڈولیوں کا ہار لے کے آن ملو سجنا اب اگلا بند دیکھئے گا ارشاد ارشاد آپ کی ہونے والی دلہن کے کیا کیا سپنے ہیں آہا یہ ماتھے پہ اپنے میں بندیا سجاؤں گی سونی سونی اکھیوں میں کجرہ لگاؤں گی بالوں میں پھولوں کا گجرہ سجاؤں گی ہاتھوں میں اپنی میں مہندی رچاؤں گی سولہوں سنگار لے کے آن ملو سجنا آن ملو سجنا دولیوں کا ہار لے کے آن ملو سجنا اور گیت کا آخری بند ارشاد روپ دیکھ درپن میں خود ہی لے جاؤں گی چونری سے اپنا میں مکڑا چھپاؤں گی روپ دیکھ درپن میں خود ہی لے جاؤں گی چونری سے اپنا میں مکڑا چھپاؤں گی پایل کی رنجن سے تجھ کو بلاؤں گی روٹھو گتوں تو میں ہس کے مناؤں گی رس کی پہار لے کے آن ملو سجنا آن ملو سجنا ہونیوں کا ہار لے کے آن ملو سجنا ایک بند اور ہے آپ لوگ بہت اچھا سننا ہے حاضر کر دیتی ہوں ہوتھوں پہ تیرے ہی گیت میں سجاؤں گی مر کے بھی تجھ سے ہی پریت میں نبھاؤں گی مر کے بھی تجھ سے ہی پریت میں نبھاؤں گی آنکھیوں میں تیرے ہی سپنے سجاؤں گی راہوں میں تیری میں پل کے بیچھاؤں گی پریت کی بہار لے کے آن ملو سجنا آن ملو سجنا دولیوں کا ہار لے کے آن ملو سجنا میٹھا میٹھا پیار لے کے آن ملو سجنا ساتھیوں ڈاکٹر نوزت انجم صاحبہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ایسا گی جس میں نئے بچوں کے لیے بڑی تربیت تھی وہ پڑ رہی تھی میں ان کے ہر بند پر چونک رہا تھا کس کس طرح سے ایک خاتون محبوب اپنے عاشق کو کس کس طرح سے اپنی طرح متوجہ کر سکتی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن نوجوانوں میں آپ کا ساتھی ہوں آپ کا وکیل ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں محبتوں کی شروعات کے دنوں کی ہیں محبتوں کی شروعات میں محبوب چندر مکھی کی طرح ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد سورج مکھی ہو جاتا ہے اور اتفاق سے اگر اسی سے شادی ہو جائے تو شادی کے ایک سال کے بعد جوالہ مکھی ہو جاتا ہے تو اس لیے کسی چکر میں نہ پڑنا بات سب ایسے ہی چلتی ہے یہ محبت بڑی عجیب چیز ہے بچپن میں مفت ملتی ہے جوانی میں کوشش کرنی پڑتی ہے اور بڑاپے میں خریدنی پڑتی ہے تو اس لیے کسی غلط قیمی میں نہ رہنا بہرحال ایسے ہی کام چلتا ہے آگے بڑھتے ہیں